کسی کا اغسان کیوں اٹھائے کسی کو غالا تو کیوں بتائے تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دوگیں تمہارے درزلوں لگی ہے یہ سب تمہارا کروں ہے آتا یہ سب تمہارا کروں ہے آتا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کروں ہے آتا یہ سب تمہارا کروں ہے آتا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے مجھے گرانے میں یہ دنیا لگی ہوئی ہے پر یہ سب تمہارا کروں ہے آتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کروں مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا یہ سب تمہارا کروں ہے آتا میرے بابا جی کہتے تھے بیٹا اسٹیج والوں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور جو ناد خان آتا ہے وہ بولتا ہے ہاتھ اٹھاؤ جی سارے بولو اچھل کے بولو خود کے بولو چیٹ کے بولو حالانکہ وہ توجہ کا مرکز تو اسٹیج ہوتا ہے وہ آواز جو یہاں سے اٹھتی ہے وہی مدینہ شریف پہنچتی ہے اور آلہ حضرت نے کہا واللہ وہ سن لیں گے امداد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے ذرا مل کے آنکھیں بند کیجئے اور جلد حضور کی بارگاہ سے بلاو آئے گا الحمدللہ یہ پیسے ویسے نہ بھی پھیکے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے محبت کے ساتھ کے ساتھ یہ سب تمہا آہ یہ سب تمہا بشیر کا یہ نظیر جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زدگی ہے یہ سب تمہارا کلام رب نے آہا کلام رب نے آہا کلام رب نے آہا اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے علماء موجود ہیں رکھ سنے بات سنے بات آج ماشاءاللہ یہ آبی بھائی لوگوں نے مل کر یہ پوری انتظامین بزنے ہیں علیہ حضرت نے محفل سجائی ہے آج سے پچاس سال سے پہلے بھی محفل ہوتی تھی سو سال پہلے بھی محفل ہوتی تھی میرے آلہ حضرت خود بھی تھے تب بھی محفل ہوتی تھی اس سے پہلے بھی محفل ہوتی تھی مولانا جامی کے دور میں بھی محفل ہوتی تھی مقدوم اشرف سمنانی کے دور میں بھی محفل ہوتی تھی حضور غریب نماز کے دور میں بھی محفل ہوتی تھی خواجہ صاحب کے دور میں بابا صاحب کے دور میں داتا صاحب کے دور میں یہ سلسلہ چلی رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی لوگ یہ ذکر کریں گے اوہ بھائی انہیں ضرورت نہیں ہے ہماری ہمیں ضرورت ہے ان کی اور قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا محفل کا مزہ تو یہ ہے کہ بندہ کچھ لے کر جائے محفل سے دائی سو بچہ کھڑا ہو کے جو ہے بات محفل کے باہر اپنے والد صاحب کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھے بابا جی یہ پہنے کچھ لے کر جائے نا بندہ تہذیب لے کر جائے بولیے سبحان اللہ تو یہ سلسلہ چلی رہا ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے شاعر نے لکھا اور یہ رکے گا بھی نہیں کراچی میں میں ایک جگہ محفل میں پڑھا تھا وہ قبرستان میں محفل تھی وہ ایک بابا کا عورت تھا ان کے سلسلے میں محفل تھی وہ قبرستان کبریں کبریں جگہ جگہ تو مجھے یہ بات یاد آگئی اچانک میں نے کہا ہم بھی کسی دن قبر کے اندر ہوں گے کبر کے اوپر والے تو میرا رب ان سے بھی ذکر کروائی رہا ہوگا یہ تو وعدہ اس کا ہے شاعر نے کہا یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہانے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوگے مگر یہ محفل سجید رہے گی ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوگے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوگے مگر یہ محفل سجید رہے گی یہ سب تمہارا کرم آتا کسی کا اغسان کیوں اٹھائے کسی کو غالہ تو کیوں بتائے تم اسے مانگے یہ تُو بھی دوگے تمہارے در سے لولگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آتا